دوستو ڈیڈی فریڈیس پر نئے ٹی بی چینل ایڈ ہو چکے ہیں دوستو اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کون کون سے چینل ایڈ ہوئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورے دھیان سے دیکھئے گا تدھا دوستو آپ کو بتاتے چلیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ساحل فریڈیس یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ کے سیٹ اپ باکس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ ان سبھی ٹی بی چینل کو تو دوستو بس آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا ساتھ میں دوستو سبسکرائب کر لیا ہے تو جوائن بھی جرور کر لیجئے کیونکہ ہماری پرائیویٹ ویڈیوز کو آپ جوائن بٹن پر کلک کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آگے کی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں اچھی طریقے سے دوستو آگے دیڈی فریڈیس نے تین ایچڈی چینل کو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں ایڈ کیے ہیں تو دوستو یہ جو چینل ہیں یہ نئی فرکوینسی پر ایڈ کیے گئے ہیں چینلوں کے نام آپ لوگ جان لیجئے دیڈی تمیل ایچڈی سانسٹ ٹی بی ون ایچڈی سانسٹ ٹی بی ٹو ایچڈی یہ تین چینل ایچڈی فارمیٹ میں ایڈ ہوئے ہیں اور جو کی فل ایچڈی ہیں اب ہم آپ کو بتاتے چلیں ساٹھ چینل ایڈ ہوئے ہیں دیڈی فریڈیس پر تو دوستو اب یہ ساٹھ چینل کون کون سی فرکوینسی کے ہیں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں گیارہ چار سو ستر یہ جو فرکوینسی ہے ورٹیکل موڈ تیس ہزار سوری گیارہ چار سو ستر ہوریجنٹل موڈ تیس ہزار اس فرکوینسی پر دوستو سب سے پہلے بیش چینل کو ایڈ کیا گیا اس کے بعد سے دوستو پھر ایک نئی فرکوینسی ایڈ کی گئی گیارہ جیرو پچاس ورٹیکل تیس ہزار تو دوستو اس پہ بھی بیش چینل کو ایڈ کیا گیا اور کل کی ڈیٹ میں دوستو بیش چینل اور بڑھا دیئے گئے جو آٹھ سو والی فرکوینسی ہے گیارہ چار سو ستر ورٹیکل ہوریجنٹل تیس ہزار فرکوینسی پہ جو بیش چینل ایڈ ہوئے تھے آٹھ سو سیریز کے ان چینلوں پر بھی دس چینل اور بڑھا دیئے ٹوٹل تیس چینل ہو گئے اور آج کی ڈیٹ میں سات سو والی جو چینل کی سیریز ہے گیارہ جیرو پچاس ورٹیکل تیس ہزار اس فرکوینسی والے چینل اوپر دس چینل کو بڑھا دیا گیا دوستو جو آٹھ سو والی سیریز کے چینل تھے وہاں پہ دوستو جو ڈی ڈی کے چینل ہے وہ چل رہے ہیں بڑے اچھی طریقے سے وہیں پر دوستو گیارہ جیرو پچاس ورٹیکل تیس ہزار جو فرکوینسی ہے جو کی سات سو والی سیریز کے ہی فرکوینسی ہے یعنی جو ٹیسٹ سلوٹ ایڈ ہوئے ہیں سات سو والے ان کی سیریز والی یہ فرکوینسی ہے وہاں پر ابھی یہ تین چینل چل رہے ہیں باقی اور بھی چینل جو کی ڈی ڈی کے پریشنل چینل ہے وہ ٹیسٹنگ رننگ موڈ پہ ہیں بتاتے چلیں دوستو دیتے ہیں تو وہاں پر دوستو ڈی ڈی انڈیا ڈی 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 سپورٹ ڈی 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 اتراخن ڈی ڈی راجستان جیسے چینل آپ کو ملتے ہیں یعنی ٹوٹل ڈی ڈی کے چینل ملتے ہیں وہاں پر دو انٹرنیشنل چینل آپ کو دو انٹرنیشنل چینل جی ہاں آٹی نیوز کر کے ایک چینل ہے وہ ایک انٹرنیشنل پر پرائیویٹ ٹی وی چینل کو ایڈ کیا جائے گا اگلا یہ اوکشن دوستو کچھ ہی دنوں کے اندر ہونے والا ہے دوستو اس ویڈیو کو تھوڑا میں اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوسس کر رہا تھا اس لئے بیچ بیچ میں میں رک جا رہا تھا تاکہ آپ لوگ صحیح طریقے سے سمجھ پائیں تو دوستو یہ رہی اپ ڈیٹ آپ جا کر میں نے جو بھی بات اس ویڈیو میں بولی ہے اسے چک کر سکتے ہیں اور ہم نے ایک بات اور اپنی پہلی والی ویڈیو میں بولا ہے چھے سو چینل تو دوستو یہ دیکھئے پانسو سولہ چینل تو ہو ہی گئے ہیں چھے سو کے لگ بھگ تو لگ بھگ مان کے چلتے ہیں اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں کچھ اور چینل بڑھنے والے ہیں جو کہ آپ کو اگدم پروف کے طور پر دیکھنے کو مل جائے گا باقی دوستو ہم اپنے چینل پہ جو بھی بولتے ہیں ڈنکی کی چھوٹ پہ بولتے ہیں کسی کو کسی کو نہ ٹارگٹ کرتے ہیں نہ کچھ دوستو جو جانکاری ہوتی ہے سچ اور صحیح بتاتے ہیں 99.9% صحیح پوری جانکاری تو ہوتی ہے ہاں اک کا دکھا اکات پرسن کبھی گر بڑھ ہو جاتے ہیں دوستو never mind کوئی سورسی ہے جو ہمیں بتاتا ہے اس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کرتا ہوں تو کبھی کبھی سورس کی بات بھی گر بڑھ ہو جاتی ہے باقی دوستو آپ خود سمجھدار ہیں آپ خود جان سکتے ہیں کہ ساحل بھائی کیا ہے ساحل بھائی آپ کو جو بھی جانکاری دے گا ڈنکی کی چھوٹ پر بینے کے کسی اور نئے بیڈیو میں